اور ان کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں مہاراستر کے راجی پال بھی ان کے ٹھیک پیچھے موجود تو یہ کچھ خاص تر تصویریں جب پرحان منتری وہاں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ گھنمانی لوگ بھی وہاں پہ موجود تو بہت ساری وکاس کا جو تحفہ ہے وہ آج مہاراستر کو خاص کر پونے کو ملنے بارہ ہے پرحان منتری چھترپتی شریفا جی مہاراستر کی پرتیمہ کا انعورن کرنے والے ہیں اب سے کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ سیتھی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور بہت ہی مہتوپرن آج کا یہ دن پونے میٹرو ریل پریوجنا سوگات میں یہ سب سے نمبر ون پر کی بہت سے لوگوں کو وہاں پہ کئی ورشنوں سے انتظار کی پونے جیسے میٹرو پولیٹرن سٹیز کو کاسمو پولیٹرن سٹیز کو پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر یہ ملنا بہت ہی ضروری بہت ہی اہم ہو جاتا ہے اور اسی کڑی میں آج کا دن پونے کے لوگوں کے لیے پونے کے واسیوں کے لیے لاکھوں لوگوں کے لیے ان کی زندگی میں ایک بہت ہی مہتوپن بدلاو لائے گا پبلک ٹرانسپورٹ کے سہارے اب تک تے لیکن اب پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک اور ادھیا جھوڑ جائے گا جب آج پونے میٹرو ریل پروجیکٹ کی سوگات کے طور پر پر پیہان منتری آج پونے واسیوں کو دینے والے ہیں اور یہ وہ پرتیمہ جس کا کرپیہان منتری اناورن کرنے والے ہیں چھترپتی شیواجی مہاراج کی یہ ساڑھے نو فیٹ اونچی پرتیمہ نو در سم لگ پانچ فیٹ اونچی یہ پرتیمہ چھترپتی شیواجی مہاراج کی وزن کی بات کی جائے تو اس مورتی کا وزن ایک ہزار آٹھ سو پچاس کلوگرام اس کا وزن ہے اور اسے گن میٹل سے تیار کیا گیا ہے تمام گڑمانی لوگ اس موقع پر موجود پرہان منتری انویل کرتے ہوئے بہت ہی مہتوپورن جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کی شیواجی مہاراج کی ایک بہت ہی خاص وششتہ جس میں کی ایک اچھی سنگٹھن شکتی کی بات کی جائے یا پھر ایک مارک درشک کی بات کی جائے ان تمام شتروں میں شیواجی مہاراج کا جو ایک یوگدان رہا ہے سماج کے لیے اس لحاظ سے کافی مہتوپورن اور اس لیے بھی ان کی اسی وشہستاؤں کو ان کی اسی مہانتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج اس ساڑھے نو فیٹ اونچی پرتیمہ کا انعورن کیا جا رہا ہے تو بہت یہ مہت پون تصویریں پہن منتری چھترپتی شیواجی مہاراج کی اس پرتیمہ کا انعورن کرتے ہوئے اور یہ وہ تصویر بھاوی تصویر رہا منتری پشتہ پانجلی مالیارپن اور پشتہ پارپیت کرتے ہوئے چھترپتی شیواجی مہاراج کی پرتیمہ پر ساڑھے نو فیٹ اونچی گن میٹل سے تیاری مورتی یہ بنای گئی ہے نہ صرف مہاراشتہ اور پونے کے لیے بلکہ پورے ہندوستان کے لیے یہ بہت ہی گورب کا پل گورب کے یہ کھشن اور تمام جو وہاں پہ ڈگنیٹریز موجود ہیں گنمانے لوگ موجود ہیں وہ سب ہی بشتہ پانجلی ارپیت کرتے ہوئے چھترپتی شیواجی مہاراج کی پرتیمہ پر اور جو ایک سنگٹھن شکتی کی بات میں کر رہا تھا چونکہ آج کے دن یہ جاننا ہم سبھی کے لیے بہت ہی مہتپن ہو جاتا ہے کہ ان تصفیروں کے پیچھے کی جو کہانی ہے جو سمجھ ہے اسے اور بھی درست کیا جائے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج نے مراتھاؤں کو اکٹھا کر کے ان کی شکتی کو ایک جوٹ کرنے کا کام کیا تھا اور ایک مہان مراتھا راجی کی انہوں نے ستھاپنا کی تھی ایک اچھے سنگٹھن شکتی کے طور پر اور آج بھارت جو کی بیویتتاؤں سے بھرا دیش ہے اور اس کے نترتو کرتا تو ہر منتی نیریندر موڈی بھارت کو ایک جوٹ اور ایک بھارت شرسٹ بھارت بنانے کی دشاں میں لگاتار اگرسر ہیں یہ یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں مالک درشک کے طور پر جب جانا جاتا ہے انہوں نے مغلوں کے راجی میں ایک سامراج ستھاپیت کرنے والے وہ ایک ماتر راجہ تھے ہندو سامراج ستھاپیت کرنے والے اور نہ صرف انہوں نے مراتھاؤں کو بلکی جو تمام بھارت بنشی ہیں بھارتواسی ہیں ان کو بھی ایک نئی دشا اور دشا دکھانے کا کام کیا چھترپاتی شیواجی مہاراج نے اور جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں دماغ میں ایک ایسے سہسی پرش کی چھوی بنتی ہے جو یدھ کوشل کی بات کی جاتا تو اس میں پوری طرح سے پارنگت تھے اور نہ صرف وہ یدھ کلامیں بلکی ایک کوشل پرشاسک اور رنیتی کار کے روپ میں بھی وہ جانے جاتے تھے اور مراتھا سامراج جی وہاں پہ دیکھئے یہاں تمام جو لوگ ہیں وہ پرہان منتری سے مل رہے ہیں پرہان منتری نے بھی ان کا ہاتھ جوڑ کا بیوادن سویکار کیا اور یہ پریسر پونے نگر نگم پریسر اور یہاں پہ آپ نے دیکھا اب اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے شیواجی مہاراج کی جو پرتیمہ ہے انہوں نے انعابرن کیا چھترپتی شیواجی مہاراج اور جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ بہت ہی کشل رنیتی کار پرشاسک شمتہ بھارتی شاسک مراتھا سامراج جی کو ایک چوٹ کرنے اور اسے مہان بنانے میں جس ایک ویکتی کا ہاتھ وہ چھترپتی شیواجی مہاراج کسانوں کی بات ہو زمینداری پرتھا کو ہٹانے کی بات ہو سردیش مکھی اور چوتھ کی بات ہو ان تمام چیزوں میں ان کا بہت مہتپون یوگدان رہا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ شیواجی کی پروشاسک ویوستہ کافی سیما تک دکشنی راجیوں کی ویوستہ پر بھی آدھارت تھی اور انہوں نے مغلوں کی پروشاسک ویوستہ کے بھی اس پر کچھ چھاپ دکھتی تھی نظر آتی تھی چھترپتی شیواجی مہاراج کے شہسنکال کی بات کی جائے تو بھور آجسو ایک بہت ہی مہتپون یہ ایک مسئلہ ہوا کرتا تھا اس میں بھی ان کی خاصی دخل اندازی تو یہ آج کا یہ دن بہت ہی مہتپون اپنہ منتری پونے نگر نگم پریسر میں موجود آپ نے دیکھا آپ سے کچھ دیر پہلے انہوں نے چھترپتی شیواجی مہاراج کی پرتیمہ کا انعابرن کیا جو کی ایک ہزار آٹھ سو پچاس کلوگرام گن میٹل سے بنی یہ پرتیمہ ہے اور سارے نو فٹ اونچی ہے اس وقت تمام لوگ ان کے ساتھ موجود ان سے بات کرنے کی کوشش ان کے ساتھ ایک سیلفی لینے کی کوشش ہم نے ابھی دیکھا جب وہ وارہ نسی میں تھے جب وہ روڈ شکر کر رہے تو اس وقت پھر لوگوں کی دیوانگی پرحان منتری کو ان کی ایک جھلک پانے کی اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہیں دیوانگی وہیں لوگوں کے بیچ پونے کے لوگ پرحان منتری سے ملنے کے لیے بیتاب ان کی ایک جھلک پانے کو بیتاب ان کے ساتھ ایک سیلفی لینے کو بیتاب وکاس پرش کے نام سے پرحان منتری جانے جاتے ہیں اور وکاس کے راستے پر دیش سماج راج کیسے آگے بڑھے نیرنتر دشاں میں سوچتے رہتے ہیں دیش کے پرحان منتری نرندر مودی اور وکاس کی لحاظ سے آج کا دن مہاراستر کے لیے پونے کے لیے بہت ہی گورب کا دن بہت ہی مہتوپرن دن شترپتی شیواجی مہاراج کا آشروات پرابت کرنے کے بعد پرحان منتری اور جو وکاس کے کارکرم ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے اب وہ